نمسکار ہندوستان کا شہر ہے سمرکند وہاں پر شانگائی کوپریشن آرگنائزیشن یعنی ایس سی او کی سالانہ میٹنگ ہو رہی تھی اس سال کا صدر اوزبیکستان تھا اسی لئے یہ میٹنگ وہاں تھی اب یہ صدارت جو ہے منتقل ہو کر ہندوستان کو ملی ہے یعنی اس وقت ہندوستان ایس سی او کا صدر ہے اور آئندہ سال یہ جو میٹنگ ہوگی سمیٹ یعنی چوٹی کانفرنس یا سربرا کانفرنس ایس سی او کی ہندوستان کے شہر باراناسی یا بنا رسمے ہوگی اچھا اس سال یہ جو آٹھے اس کے پرمننٹ میمبر ہیں اور باقی آبزرورس وغیرہ اچھا اس سال ایک اور ایڈ کر دیا گیا اس میں ایران بھی ایک پرمننٹ میمبر ہو گیا ہے تو ابھی نو میمبر بن گئے ایس سی او کے ناظرین ویسٹ کو یہ شکایت تھی ہندوستان سے مغربی ممالک کو اب اس میں امریکہ بھی آ گیا یورپ بھی آ گیا یا ناٹو کے جو باقی میمبران ہیں جو بھی کہ یہ جو چوبیس فروری کو روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا تھا تو ہندوستان نے کبھی بھی اس کی مذہب مت نہیں کی یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کا جو بھی اعلامیاں ہوتا اس میں یہ ہوتا کہ ہم تیریٹوریل انٹیگریٹی کا اعترام کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں اور جنگ کے خلاف ہیں ہم کسی بھی لحاظ سے لیکن صاف صاف الفاظ میں ہندوستان نے کبھی بھی مطلب یہ جو تقریباً سات ماہ ہونے کو آئے ہیں ابھی ایک ہفتے کے بعد سات ماہ پورے ہو جائیں گے تو کبھی بھی ہندوستان نے روس کی نام لے کر مذہبت نہیں کی تو جو بھی مطلب اس بیچ میں یو اے نو میں مقاقوں میں متحدہ میں جو بھی ریزولوشن وغیرہ پیش کیے گئے تو اس میں ہندوستان نے اس سے اجتناب کیا کہ بھئی ہم روس کی مذہبت نہیں کرتے اچھا یہ جو شکایت ہے ابھی اس کو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے وزیراعظم جناب نرندر موڈی نے اس کو دور کر دیا کیونکہ ابھی اے سیو کی یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں موڈی کی جو صدر پٹن سے ملاقات ہوئی ابھی یہ سب کے سامنے ہوا ایسا نہیں کہ بند کمرے کے اندر ہوا سب کے سامنے ہوا اور اس میں موڈی نے پٹن کو ساف ساف کہہ دیا کہ یہ جو دور ہے یہ جو آج کا یگ ہے اس نے ہندی میں کہا یعنی دس ایرا یہ جو دور ہے یا یہ جو وقت ہے یہ جنگ کا نہیں ہے اس وقت میں ہمیں ڈیموکریسی ڈائلاغ اور ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے اب کم سے کم مغربی ممالک کو ہندوستان سے یہ شکایت نہیں رہے گی ریکسانل سے میں جانتا ہوں کہ آج کا یوگ یودکا ہے نہیں اور ہم نے فون پر بھی کئی بار آپ سے اس وشے میں بات کی ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈپلومیسی اور ڈائلوگ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کو یہ سپرچ کرتی ہے آنے والے دنوں میں شانتی کے راستے پر ہم کیسے بڑھ سکے اس کے وشے میں جرور آج ہمیں چرچہ کرنے کا موقع ملے گا اب میں اپنے پاکستانی جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کیا پاکستان کی سرکار کبھی اتنی حمد دکھائی کوئی بھی بلے عمران خان وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ایبسولیٹی ناٹ جبکہ وہ بھی جھوٹ تھا خیر بلے عمران خان وہ شہباز شریف ہو نواز شریف ہو آج تک کسی بھی سرکار نے چین کو سامنے سامنے بولا ہے کہ بھئی تم نے دس لاکھ مسلمانوں کو قید میں رکھا ہوا ہے سنکیانگ یا زنجیانگ جو صوبہ ہے چین کا چین کے ساؤتھ ویسٹ میں ہے وہ اور ان کے اوپر جو مظالم ہوتے ہیں ایک مرتب یو اینو کی بھی رپورٹ آ گئی ہے دوسری یومن رائٹس کے جو بھی واش ہیں ان سب کی رپورٹ آتی رہتی ہیں لیکن پاکستان نے شروع سے لے کے آج تک اس کی طرف آنکھیں موندے ہوئے ہوتا ہے اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ عمران خان کو سامنے سامنے ایک پریس والے نے بولا تھا کہ آپ باقی دنیا کے لئے تو بہت بولتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ اسلامو فوبیا وہ خاص اس کا نعرہ تھا عمران خان کا جب یہ وزیر اعظم تھا پھر آپ چین میں جو مسلمانوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں سنگ کی آنگ میں تو اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اب ظاہر ہے پاکستان کا وزیر اعظم ہے اس کو یہ علم رکھنے کی ضرورت بھی کیا ہے ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہباز گل کی جو کسٹڈی تھی اس کو جو جسمانی کسٹڈی پہلے دی گئی تھی دو روز کے لیے پھر اس کے بعد اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں رکھا گیا تو سرکار نے اس کے خلاف اپیل کی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت وہ کیس جو ہے نا واپس سیشن کورٹ کو بھیج دیا تھا کہ یہ سیشن کورٹ ہی ڈیسائل کرے اور اس وقت سیشن کورٹ جنہیں ایڈیشنل سیشن جج تھی محترمازے باچودری جنہوں نے اس کو پھر دو روز کے لیے جسمانی کسٹڈی یا فیزیکل کسٹڈی سرکار کو دے دی تھی اب اس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ آرڈر جس میں اس نے واپس اس کو سیشن کورٹ کو بھیج دیا تھا اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے شاباز گل نے درخواست ڈالی ہے اور وہ اس کے اوپر تین رکنی بینچ بنائی ہے انہوں نے اور وہ اس کو سن رہے ہیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ جب سماعتگی یہ جو شاباز گل کی جو ایک اسم کی اپیل کہہ سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو نوٹس نکالا ہے اور اس سے یہ جواب طلب کیا ہے کہ اس سے مطلب فیزیکل کسٹڈی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کیونکہ سرکار نے مطلب پراسیکیوشن نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ شاباز گل کی فیزیکل کسٹڈی چاہیے اسی لیے تو پھر ایڈیشنل سیشن جج نے اس کی دو روز کی فیزیکل کسٹڈی دی تھی تو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو نوٹس نکالا ہے لیکن ابھی ان تین ججوں میں ایک جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابھی ہمیں تو سمجھ میں نہیں یہا تھا ابھی اس اپلیکیشن پہ ہمیں وقت گمانے کی ضرورتی کیا ہے کیونکہ اب تو شاباز گل جو ہے اس کو زمانت مل چکی ہے اور وہ آزاد ہو گیا ہے اب تو نہ اس کی فیزیکل کسٹڈی ہے نہ تو جوڈیشن کسٹڈی ہے پھر ہم کیوں سے نہیں لیکن اب شاید وہ چاہتے ہیں ریکارڈ کو اسٹریٹ رکھنا تو اسی لیے شاباز گل کا وقیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ کوٹ جو ہے اس بات پہ غور وخوز کرے اور ضروری آرڈر پاس کرے ابھی وہ پراسیکوشن والوں کا مطلب ایڈوکیٹ جنرل والوں کا یہ کہنا تھا کہ فیزیکل کسٹڈی کی ضرورت اس لیے بھی تھی کیونکہ اس کا جو سمارٹ فون ہے نا وہ جب اسے گرفتار کیا گیا تھا بنیگالہ کے باہر تو اس وقت اس کے پاس سمارٹ فون نہیں تھا اور پرانا فیچر فون تھا اور جب کہ ہمیں جہاں تک علم ہے کہ اس نے جب ای آر وائی نیوز کو یہ انٹریو دیا تھا اور اس نے افواج کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی جو نیچلے درجے کے کارڈر کے رینک کے جو افواج ہیں ان کو آلہ افسران کے اخلاف بھڑکانے کی تو وہ سب اس کو سمارٹ فون پر میسیج بھیجا جا رہا تھا منی گالا سے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ کیس ثابت کرنے کے لئے ہمیں اس کا سمارٹ فون چاہیے جو کہ اس نے بقول پرسیکیوشن کے کہ اس نے جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے اپنے ڈرائیور کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد سے آج تک سرکار کو اسلام آباد پولیس کو سمارٹ فون نہیں ملا ہے لیکن اسلام آباد آئی کوڈ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے اگر ہوگا بھی تو ایک لحاظ سے اکیڈمک ویلیو ہوگا کیونکہ ابھی تو شاباز گل آؤٹ آف جیل ناظرین محترمہ شیرین مزاری جو کہ عمران خان کے دور میں ہیومن رائٹس کی وزیر تھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن پاکستان اور خاص طور پر اس کا جو چیف الیکشن کمیشن رہے سکندر سلطان راجہ اس کے اوپر حملہ کیا پاکستان جو ہے پی ٹی آئے کے خلاف تاثب رکھتی ہے اسی لیے ابھی تک توشا خانہ کیس کھلے ہوئے ہے اور اس کے اوپر انکواری شروع ہے اور بقول اس کے یہ شیرین مزاری کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے اور جس میں اس نے بتایا کہ میں نے اتنے میں توشا خانہ سے جو تہائف تھے وہ خریدے اور اتنے میں بیچے اور وہ سب ہی اس نے دکھا دیا ہے اپنے انکم ٹیکس کے ریٹرن میں تو پھر اس کی کیا ضرورت رہتی ہے لیکن وہ بڑی ہوشیاری سے اس بات سے لوگوں کا دیان ہٹا رہی ہے کہ عمران خان نے کتنے پیسے دی اور اس نے صرف چار تہائف جو لیے تھے اس کے پیسے دی تھے اور وہ بھی اپنی مرضی سے ابھی وہ خود بولتا ہے کہ میں نے پانچ کروڑ میں یہ جو تہائف بیچے ہیں بازار میں جب کہ جہاں تک لوگوں کو پتا ہے ہمیں علم ہے اس نے صرف ایک ہاری اٹھارہ کروڑ کا بیچا تھا اور جو محمد بن سلمان نے اسے خاص توفہ دیا تھا وہ جو ایک گھڑی تھی محمد بن سلمان اور عمران خان وہ اس نے پانچ کروڑ میں تو یا پندرہ کروڑ میں ہم بھول گئے ہیں ابھی وہ تو خالی ایک گھڑی کی قیمت اتنی زیادہ تھی اور یہ صاحب بولتے ہیں کہ میں نے سارے تائف پانچ کروڑ میں بھیج دی تو اس لیے ابھی وہ راجہ پرویز اشرف جو اس وقت سپیکر ہے اس نے یہ ریفرنس بھیجا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ عمران خان نے جو توشا خانہ سے تائف لیے ہیں ان میں سے اس نے خرد بھرد کی ہے اور پیسہ کمایا ہے اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی انکواری کرے اور اگر اس کا مجرم قرار پائے تو اس کو ڈس کوالیفائی کر دے آگے کے لیے تو راجہ پرویز اشرف کے ریفرنس بھیجنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ اس پروسیس میں لگی ہے الیکشن کمیشن نے سوو موٹو یہ پروسیس چالو نہیں کیا ہے لیکن شرین مزاری جو ہے نا اس کا سارا قصور جو ہے نا وہ اس کے الیکشن کمیشن پاکستان کے اوپر تھوپ درخواست ہے جس کسی صاحب یا صاحب نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ڈبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ